اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتاؤں گا جو بریش کٹر کی ٹویننگ ہوتی ہے ٹو سٹوک کی وہ آپ خود کیسے کر سکتے ہیں اور ٹویننگ اس کی ٹو سٹوکی ہوتی نہیں مگر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جیس کی ٹویننگ کر دینا تو فور سٹوکی ہوتی ہے ٹو سٹوکی نہیں ہوتی اس کی صرف صفائی وغیرہ ہوتی ہے جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو آج میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس جو بریش کٹر ہوگا اس کی آپ صفائی وغیرہ ٹویننگ کیسے خود کر سکیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہمارے ساتھ ہی رہنا ابھی آپ کو تفصیل سے مکمل بتائیں گے تو یہ سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کا یہ فیلٹر کور کھولنا ہے یہ اس کا فیلٹر فورم ہے اس کو صاف کرنا ہے اس کو دھونا نہیں ہے یہ پٹرول وغیرہ سے اس کو جھاننا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا یہ کاربیٹر کھولنا ہے آپ کے ٹول کٹ میں یہ پلگ پانا بھی ہوتا ہے ہر مشین کے ساتھ اور الکی بھی ہوتی جس سے یہ میں کھول رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کام آپ خود بھی کر سکتے اس سے آپ کی مشین خراب نہیں ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ مکینک کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ نکال کے اس کو دھولے پٹرول کے ساتھ یہ کاربیٹر کو ایسے اتاریں ٹھیک ہے یہ اتار کے اس کو کھول دیں ایسے اور یہ یہاں پہ ایسے انگلی رکھے دو اور پٹرول سے اچھی طرح اس کو بھی دھولیں ٹھیک ہے دوستو کمپلیٹ اچھی طرح دھو کے اس کے بعد اس کو واپس لگا لیں اور یہ اس کے جو پائپ دو نکلوں میں یہ ٹینکی سے اس کے اندر فیلٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں کھول کے دکھاتوں آپ کو یہ دوستو کوئی بھی پیچکس وغیرہ لے کے نا اس کی مدد سے آپ اس کو ایسے نکلیں اور اس کے اندر فیلٹر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ فیلٹر چیک کر لیں اگر یہ فیلٹر خراب ہے تو یہ فیلٹر نیا لگا دیں کیونکہ یہ فیلٹر جب خراب ہوگا تو پھر آپ کی مشین جو ہے نا وہ پٹرول کارو بیٹر سیک کرے گی ٹھیک ہے تو یہ فیلٹر چیک کر کے یہ لگا لیں اگر ٹھیک ہے تو ساف کر لیں اگر بلکل ہی اس کے اندر ہوا مطلب بلکل ہی گندہ ہے تو پھر آپ نے آئی ڈال لیں اس کے نا دوستو صفائی ہوتی ہے باقی کوئی اس طرح کا کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی کوئی ٹیمنگ گراری سیٹ کریں گے یا اس کے بعد کوئی اس کا نا والشال کیونکہ یہ ٹو سٹوک ہوتا اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی اس کو اچھی طرح ساف کر کے پھر اس کا یہ بلکل کھولیں یہ دوستو پھلک کھول کے اس کو اچھی طرح ساف کر لیں اگر آپ کے پاس ریگ مار ہے تو ریگ مار سے نا یہ والی جگہ اس کی جو ہے یہ جب یہاں پہ کاربن جمع ہوتا ہے تو یہ کاربن والی جگہ کو اچھی طرح ساف کر لیں بلک کو ساف کر گئے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوبا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کا دوستو یہ جو اوپر پلاسٹک کور ہے اس کو کھولیں quoting what am esz ہے پھول کھول 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 کی k Plateau پھول اور کھول 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 anything دوستو پلاسٹک کور کھولے گے ٹھیک ہے اس کو اس کو بھی صاف کر لینا پٹرول سے اس کو دھو لینا اچھی طرح صاف کر کے پھر اس کو لگا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میگنٹ ویل ہوتا ہے اس کے اندر کافی یہ گندہ ہو جاتا ہے مطلب یہ پھر ابھی آپ کو شاید نظر آ رہا ہو میگنٹ یہ اس طرح کا نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ سے کوئل میں کرنٹ میں پھر فرق پڑ جاتا ہے پھر سٹارٹنگ اچھی طرح سٹارٹ نہیں ہوتا تو آپ یہ میگنٹ ویل جو ہے یہ پٹرول سے دھو لیں اسی طرح یا اس کو کوئی کپڑا مار دے ٹھیک ہے یہ جو میگنٹ والی جگہ یہ اسی طرح صاف ہونی چاہیے یہ والی سیٹ صاف کر لیں اس کی کوئل کھول کے صاف کر لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کی ج جو یہ سلینسر ہے سلینسر کے جو پیچ ہے یہ آپ کھولنے اس طرح یہ دوستو خود کرنے سے ایک تو آپ کا ٹائم بچے گا اور دوسرا اگر آپ کسی مکینک کے پر جائیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ چیزیں سارے ٹھیک ہو مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خراب ہوئی جائے ٹھیک ہے دوستو تو آپ خود کر لیں تو بہتر رہے گا اور یہ ٹویڈنگ اس کی کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس سے مکین مطلب زیادہ دیر تک چلتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آتا یہ دوستو اس کا سلینسر ہوتا ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو مشین ہے نا یہ ڈسپلی والی مشین ہے جب آپ کے پاس مشین ہوگی آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ اس کا کنڈیشن ایسی نہیں ہوگی اس سے بھی بلکل خراب ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ یہ سلینسر تو نیا ہے نا یہاں پہ کاربن جم جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مشین لوڈ نہیں لیتا تو آپ اس کو جو ہے نا یہاں سے پیچکس کے ذریعے سے کسی اس طرح کے پانے کے مدد سے اس کو آپ صاف کرنے یہاں پہ کاربن جمع ہوگا یہاں پہ آپ پیچکس کو تین چار دفعہ جو ہے نا ماریں اس کے بعد اس کو اچھی طرح ہلا کے اس طرح زمین پر مارے تاکہ وہ جو کچھرا وغیرہ وہ یہاں سے نکلا یہاں سے نکلا ہے ٹھیک ہے تو یہ سلینسر کی صفائی بھی لازمی ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے جب اینا کوئی کچھرا وغیرہ آ جائے تو پھر یہ مشین لوڈ نہیں پکڑتے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ سلینسر صاف کر لیں اس لیے دوستو بعض وقت ہوتا ہے اس طرح ہے کہ یہ جو اس کا رنگ پسٹم ہے یہ والا یہ جو ہے نا یہ تقریبہ نا ہوتا اس طرح ہے کہ یہ یہاں پہ بھی کاربن جم جاتا ہے تو پھر یہ لوڈ نہیں پکڑتی مشین جب یہاں پہ کاربن ہوگا تو پھر لازمی یہاں پہ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیں مگر یہ دیان رکھے کہ آپ جب بھی ادھر کے کاربن صاف کریں گے نا تو وہ اندر نہ چلا جائیں جس طرح پوزیشن پہ بھی یہ پسٹم باہر ہے اسی طرح کا پسٹم باہر ہونا چاہیے اور یہ بھی دیان رکھے پسٹم کو آپ نے کوئی خراش وغیرہ نہیں لگانی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو صاف کر کے ٹھیک ہے اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر جو سپارکنگ پلگ ہے اس کا وہ بھی صاف کر لیں کوئیل وغیرہ بھی اور پھر آپ اس کو جو ٹاپا ہے وہ لگانے اس لینسر واپس لگانے جس طرح دوستو آپ اتا رہیں گے چیزیں اسی طرح آپ نے واپس لگانی ٹھیک ہو گیا اور اگر پھر بھی کسی چیز کے آپ کو سمجھ نہیں ہاتی تو سکرین پہ دوئے دیئے گوئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھائیں گے دوستو یہ جو کام آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ مشین کی سویڈ بھی بڑھے گی اور مشین کی جو پاور اس میں بھی آپ کو پاور اس کے اچھی ہو جائے گی اور سٹارٹنگ بھی کافی ایزی سٹارٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ سے مشین کافی بہتر ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح ساف کر کے سلین سرم نے لگا دیئے تو ابھی ہم اس کا یہ جو تار وغیرہ کوئل کی تاریں یہ یہاں سے نکال دیں گے ٹھیک ہے اس کو فک کرنے کے ٹھیک ہے جہاں جہاں سے آپ نے یہ کاب نٹ کھولیں ایل کی بڑ وہاں وہاں آپ نے اسی طرح آپ نے لگا دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ لگ گیا تو اب ہم اس کا سپارکنگ پلک لگا لیں گے ایک کوئل کی تار لگا لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا کاربیٹر جو ہے وہ واپس لگا لیں گے یہ دوستو یہ جین آپ نے لازمی رکھ رہا ٹھیک ہے کاربیٹر جب آپ اتاریں گے اور پھر بعد میں جب لگائیں گے تو یہ جین کا درند رکھنا ہے ٹھیک ہے جین اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ جو نہ ہوا لے گے سٹارٹنگ نہیں ہوگی مشین کی ٹھیک سٹارٹنگ نہیں پکڑے گا سٹارٹنگ نہیں پکڑے گا سٹارٹنگ کی ٹھیک ہے کاربویٹر بھی لگ گیا تو ابھی ہم یہ ریس والیتار لگائیں گے ٹھیک ہے تو ریس والیتار آپ نے واپس اس طرح لگا دینے یہ بس تو ریس والیتار لگ دیئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی دوستو ہمارے پاس سارا گارڈنگ ٹولز موجود ہوتا ہے تقریباً بریش کٹر فور سٹوک ٹو سٹوک نئے بھی آپ کو مل جائے گی ہم ریپیرنگ بھی خود کرتے ہیں اس کا پارٹس بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لانگو اور وغیرہ چین سا ہر قسم کی کوالیٹی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کو کئی بھی پارٹس چاہیے ہو تو سکرین پر دوئیے دیئے کی نمبر پہ آپ راپتہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کو انشاءاللہ مناسب ریڈ پہ اچھی کوالیٹی کا سپیر پڑ ملے گا ساتھ آپ راپتہ کر سکتے ہیں ہمارے پہ اچھیک ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کے برش کٹر ٹو سٹو کی ٹویننگ کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ اس کی ٹویننگ کمپلیٹ ہوگی ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کاربیٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کاربیٹر کی ٹویننگ کیسے خود کریں گے اور اس کی کاربیٹر کی صفائی کیسے خود کریں گے اور کہ کاربیٹر کس وجہ سے خراب ہوتا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اب تک کے لئے اتنی دعاوں میں یاد رکھنا شکریہ